آج کے اپیسوڈ کے جو آخری میجر فیلوسفیر ہے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے سینٹ آنسلم سینٹ آنسلم کی پیدائش ہوئی 1033 میں وفات ہوئی 1109 میں اٹلی میں وہ رہتے تھے آرچ بیشپ آف کینٹیبری وہ بنے 1093 میں جو ontological arguments ہیں for the existence of God وہ بنیادی طور پر سینٹ آنسل نہیں بنا کر دیں وہ کیا تھی ذرا سمجھتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے جو تھیری دی خدا کے حوالے سے وہ proof کرنا چاہتے تھے پیگن فیلوسفی کے خلاف christianity کو سچا ثابت کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے دی exemplar theory to prove the existence of God وہ کیا تھی کہ ہر دنیا کے اندرہ جو ہم دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اچھائی ہے ہر طرف برائی بھی ہے اور جہاں برائی ہے وہ اچھائی بھی ہے کوئی نہ کوئی ایسی اچھائی ہوگی جو کہ ان تمام اچھائیوں سے زیادہ سپریم ہوگی جس کو استعمال کر کے آپ ایک پیمانہ بنا سکتے ہیں اسی حوالے سے پیمانہ بنا سکتے ہیں کہ وہ جب سپریم اچھائی ہے اس کے مقابلے میں باقی ساری اچھائیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں یہ جو absolute goodness ہے جو کہ تمام اچھائیوں کا پیمانہ ہے یہ بنیادی طور پر وہ platonic exemplar ہے وہ essence ہے وہ تصور ہے وہ سانچہ ہے اس تصور آتی دنیا میں کہ جس کی بنیاد پر تمام جو اچھائی ہیں دنیا کے اندر ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور یہ سانچہ مکمل اچھائی کا سانچہ کہاں ہے کدھر ہے کیوں کر ہے یہ صرف اور صرف divine mind کے اندر پایا جا سکتے ہیں پھر دوسرے سطح پر سین ٹین صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ بھی exist کرتا ہے وہ exist کرے گا out of something یا out of nothing out of nothing تو کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ exist کر جائے لہٰذا جو بھی exist کرتا ہے وہ out of something exist کرتا ہے وہ جو something ہے جس میں سے ہر چیز exist کرتی ہے اس کی ایک ہی form ہوگی ایک ہی سانچہ ہوگا اور وہ جو ایکسٹرنل سانچہ ہے وہ جو یونٹری فارم ہے یونٹری بینگ ہے وہ ان تمام چیزوں سے ایکسٹرنل ہے وہ کیا ہے وہ صرف اور صرف خدا کے دماغ یعنی ایک divine mind کے اندر پایا جا سکتے ہیں سینٹ انسلیم کی جو سب سے مقبول argument ہے وہ ہے the argument of the prosologian وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بے فکوف آدمی ہے and the fool وہ ایک fool ہے جس کو convince کیا جا رہا ہے non believer ہے وہ about the existence of God تو سینٹ انسلیم اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو سب سے پہلے خدا کی definition کے حوالے سے کہ خدا جو ہے وہ سب سے عالی چیز ہے کہتا ہے ہاں تصور کے حوالے سے بات ہو رہی نا کہ ایک ایسا تصور جو سب سے عالی ہے absolute perfection ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس definition کو قبول کر لیتا ہوں کہتا ہے اچھا آپ یہ تصور کرو اپنے ذہن کے اندر کہ یہ جو چیز ہے جو کہ absolute perfection ہے یہ تمہارے ذہن کے اندر ہے یہ exist نہیں کرتی تم نے یہ تصور کیا کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ تصور کیا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو کہ absolute perfection ہے مگر exist نہیں کرتی اس سے بھی زیادہ ایک perfect چیز ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ایک اور اس سے بھی زیادہ ایک عالی چیز ہو سکتی ہے کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہ ایک وہی چیز جو کہ actuality میں exist بھی کرتی ہو اس چیز سے بہتر ہوگی کہ جو چیز صرف تمہارے تصور میں exist کرتی ہے مگر actuality میں exist نہیں کرتی reality میں exist نہیں کرتی کیا تمہیں اس بات کو قبول کرتے ہو کہ وہ سب سے عالی ترین چیز جس کا تم تصور کر رہے ہو اگر exist نہیں کرے گی اس سے بھی زیادہ عالی چیز جو ہے وہ وہ ہوگی کہ جس کا تم تصور کر رہے ہو مگر وہ exist بھی کرے یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے وہ زیادہ عالی ہوگی جو exist بھی کرے گی اور مکمل طور پر وہ سب سے زیادہ عالی چیز ہوگی کیونکہ God وہ مکمل perfection ہے جیسے تم نے اس کی definition کی وہ مکمل perfection by definition exist کرے گی تو اس مکمل perfection بنے گی لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ God exist کرتا ہے بہرحال سینٹ انسلم کا اثر ہوا بون ایونچر پہ ٹامس اکوائنس پہ جان ڈنز سکوٹس پہ اور ویلیم آف آکم پہ لہٰذا سینٹ انسلم کا ایک اہم کردار ضرور اگلے اپسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلم فلسفی جو ہے اسلامی فلسفی کس طرح امرج کرتی ہے اور امرج کرنے کے بعد کس طرح سے یورپین فلسفی کے ساتھ سپین کے ذریعے مرج کر کے ایک رینیسونس پڑیوز کرتی ہے